آر ایم ایف سے معاہدے کے بعد حکومتی ارکان نے نعرے لگائے تھے کہ شکر ہے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے تو جناب ڈیفالٹ سے تو صرف کابینہ میں بیٹھے اسی پچاسی لوگ ہی بچیں ورنہ غریب کی اکانومی تو ڈیفالٹ کر چکی ہے اور ڈیڈیکیشن دیکھیں نا اس حکومت کی کہ آخر تک جتنی مہنگائی یہ کر سکتے تھے انہوں نے کی اب اس کے تو دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یقین ہے کہ وہ کبھی الیکشن جید ہی نہیں سکتے یا پھر انہیں اس بات کا یقین ہے کہ الیکشنز کبھی ہوں گے ہی نہیں ورنہ عوام میں جانے کا کوئی جواز تو چھوڑتے اندر کی بات کیا ہے یہ تو ہمیں صرف رانو سناولہ ہی بتا سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے ڈمی سٹوڈیو میں موجود ہیں ویلکم ٹو مستیاں ہو روسی تیل سستا رہن جڑا ہے وہ دیئے مستیاں چڑھی ہیں رانا صاحب وہ اب رشیہ سے ہم نے آرڈر کیا ہے خارش والا اور وہ جیسے ہی آنا ہے جن کو جو ہے وہ مہنگے تیل کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے خارش جو ہے وہ ہو رہا ہے وہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اچھے رانا صاحب دیکھیں مو کی تعریف ہے جب آپ پوزیشن میں تھے نا تب بھی انہوں نے مہنگائی کے خلاف بیان نہیں دیا تھا اب بھی نہیں دیا دیکھیں میں جب مہنگائی کے خلاف بات کروں گا تو کل کس مو سے جو ہے وہ عوام کو ہم نے یہ مو دکھانا ہوگا تو مطلب پہلے سے پتہ تھا کہ حکومت میں آئیں گے مہنگائی کریں گے یہ آپ کی سوچ ہے یہ چھوٹی سوچ پیر میں موچ پیر میں موچ آج ہے نا انسان سے چلا نہیں جاتا آپ چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں اسے تو پڑی جو ہے وہ دانش فرانہ گفتگو کر رہی ہو میرا احمد میں نے تمہارے ناول سارے پڑے ہیں اچھا یہ چھوٹی سی گوڑیا کون ہے گونگی ہے بولتی نہیں ہے ترخواہ لینے جنہوں اس تو پانچے کے دن پہلے بول دی جی رانا صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب آپ کا اچھا موڈ ہوتا ہے تو آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں گنگنا آتے ہیں بک ریڈنگ کرتے ہیں کیا کبھی اگر میرا موڈ ہو تو میں گنگنا لیتا تھا لیکن اب تو میرے سر ہی بگڑ گئے ہیں کیوں وجہ ہے کیونکہ میری جو ہے وہ ساری توجہ آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے سر پلیز نہ کریں سر توجہ ہٹا لیں جو خدمت آپ کر رہے ہیں نا وہ ہٹا کے تھوڑا گنگنا لیں اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ بڑا اچھا گاتی ہیں بلکہ میں نے تو آپ کے ٹک ٹاک دیکھے ہیں رات کو بیٹھے میں آپ کے سارے ٹک ٹاک جو ہے وہ سنتا ہوں کچھ انعیت ہو جائے چار لفظ موڑے باریاں تے نالے کندان ٹاپکے اور تاڈلی تے سی کندان بھی چھوٹیاں بڑما مانگے اے ملک کا ذرے مبادلہ کھانے والے اچھا وہ رہ گیا اور یہ گانا جو ہے وہ میاں صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میاں صاحب نے جب آنا ہے تو تھنڈی ہواوں کی طرح جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ انہوں نے انٹر ہونا ہے بوہ باریاں جی بوہ باریاں تے نالے کندان ٹپکے آوانگی ہوا بنکے بوہ باریاں بوہ باریاں بوہ باریاں ماشاءاللہ لیکنہ سو فید چیڑا بیٹھا ہے برانہ صاحب آپ لوگوں کی پولیسیز عوام کو سمجھ نہیں آ رہی مطلب دیس روپے پیٹل سستہ کرتے ہیں پھر بیس روپے اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں مطلب یہ کر کے آ رہے ہیں آپ دیکھیں اس کے پیچھے جو ہے وہ میاں صاحب کی ایک دور اندیشی ہے کیا اگر اس ملک میں ہزار کا بھی پیٹرول ہو تو پٹرول جو ہے وہ عوام نے لینا ہے ہم نے جاتے جاتے یہ سوچا کہ جا تو رہے ہیں ملکی خزانے کو جو ہے وہ فائدہ ہی کر لیں تو آپ جا رہے ہیں ہم واپس آنے کے لیے جا رہے ہیں آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آنے کے لیے جا کے رانہ صاحب بڑے بڑے لوگ رات و رات ٹک ٹاک پہ ہٹ ہو گئے ہیں آپ نے نہیں سوچا آنے کا ٹک ٹاک تو جو ہے وہ وقت کا زیاہ ہے میرا کوئی بھی ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ نہیں ہے جب سے ویسے وہ چیئرمن پی ٹی آئی آئین ہے ٹک ٹاک پہ آپ لوگوں کا واقعی وہاں پہ کام دیکھیں ہم نے کبھی کسی کو جو ہے وہ کاپی نہیں کیا ہم جو ہیں وہ لکیر کے فقیر نہیں ہیں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے آپ ویسے فقیر ہیں سر کوئے شرم کرو کوئے شکل تدیو گورا کیوں اتنا لمبا قد ہے اور بات کم اگلی کے کرتے ہو تم ہمارے ساتھ ہو کے نہیں نہیں اچھرہ روز افتتاہ ہو رہنے سڑکاں دے ریکوڈک دے اس سارے منصوبے جڑے نیے اسے ترہ ہی چال دے رہنگے تو جان تو بات انجھا ایسے سردار صاحب قتلمہ تیل چی سٹن تو پہلے تا ڈیر گاؤن دے یہ بات بہت امپورٹنٹ کی ہے ریکوڈک علی نہیں قتلمے والی دیکھیں جہاں تک آپ کا سوال ہے تو ان ملک کی وسائل کو جو ہے وہ ہم نے ہی بروے کار لانا ہے اچھا وینا ایک بات کہوں آپ کو ہاں جی پلیز کیا آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ جب ہستی ہیں تو آپ کی مسکرہت مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے نہیں کچھ بھی نہیں اچھا ویسے آپ کی یہ ادا مجھے بڑی پسند ہے کونسی اللہ رانا صاحب پچھلی حکومت میں لوگ آپ کے بارے میں کہتے تھے ہم بہت قیمتی ہیں قیمتی تو نہیں ہے آپ لیکن مہنگے بہت ہے لیکن ان کو مہنگائی کا کیا پتا آپ کو پتا ہے ایسے بجلی کے ایک یونٹ کتنے کا ہے رانا صاحب لیکن آپ کیوں پتا کریں گے آپ کی یونٹس تو فری ہیں ساڑھے چار عرب روپیہ جو ہے نا پہلے تو آپ کا ساڑھے ٹھیک نہیں پہلے سیکھ کے آئے ساڑھے چار عرب ہوتا ہے یہ ساڑھے چار کیا ہوتا ہے رانا صاحب میں نے کون سے کھایا جن نے کھایا ان کو سہی پتا کہتا جاتا اچھا جتنی مرضی بیٹ گورننس ہونا جاتے جاتے حکومت عوام کو کچھ ریلیف دے جاتی ہے کہ بھئی دوبارہ ووٹ تو دیں ہمیں یہ آپ نے تو کوئی option ہی نہیں چھوڑا عوام کے لئے کیوں دیکھیں جس طرح کی وینہ جی سروے ریپورٹس آ رہی ہیں ہم سے تو کچھ ہونا ہی نہیں تھا لیکن ہم نے کہا کہ چلو جاتے جاتے جو ہے وہ محیشت کو تھوڑا سا فائدہ دے جائیں اور اے ہو جا بندہ روز اے پورٹتے جاندہ 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 اڈھا اڈھا ہے نا نال دے نو کہنا دیکھو ابھی ٹائر اندر جائیں گے تم دے یہ شرٹ بھو پہنی ہے حامد بھائی آپ کو کسی نے کہا تھا کہ ایسی شرٹس آپ کے اوپر اچھی لگتی ہیں ہے نا لگ رہے ہیں جو بھی پا کے آجان نا تسی سارے کوئی نا کوئی نال دے رہے ہو تسی گوڑیاں لے کوئی ہو جا شربت ہندہ بچہ پہلو ہی گیندہ چاچو اے نا پانا الیکشنز پر کوئی سوالیں نشان لگ گیا نا رانا صاحب بتایا نا الیکشنز ہوں گے کی نہیں ہوں الیکشن بالکل ضرور ہوں گے میاں صاحب اصل میں ایکچولی ہیس ویری کنسرن اباوٹ ہز امام میاں صاحب امام کے لئے دردے دل رکھتے ہیں تو آتے کیوں نہیں ہیں دیکھیں ان کا جسم وہاں ہے لیکن ان کی روح ادھر ہے وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے لیکن انہوں نے آنا کب ہے یہاں پہ مجھا شیرانے کتاب ہو رہے تھے ہوجہ شیردی فوٹو دیو تھے یہ مجھے مندہ بکرہ ان کوٹ رہے ہیں میں آیا تم کھڑے کیوں نہیں ہو میاں صاحب ضرور آئیں سر قدو آن کے ساڑیاں تھے نظرہ ائرپورٹ تھے لگیاں نے بس آنے والے ہیں میاں صاحب آنے والے نہیں میاں صاحب آ چکے لیکن کال پہ میاں صاحب السلام علیکم والیکم السلام وینہ کیسی طبیعت ہے میاں صاحب آپ کی بس نرم گرم جو ہے وہ چل رہی ہے مجھے جو ہے وہ عوام کی یاد جو ہے وہ سورے نہیں دیتی میاں صاحب آنکھ کی طرز گئیں آپ کو دیکھنے کے لیے آپ بیٹا آنکھیں نکلوا لیں آپ کے درشن بہت جلد ہونے چاہیے اوہ یہ میں اندہ ہو گیا میں نے کسے دیکھ لیا اچھا میاں صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ الیکشن سے پہلے آ رہے ہیں اللے ملا گپو گپو ملا گجو گپو گمو لگ رہی ہے میں بلکل بیٹا آپ کے درمیان انشاءاللہ بہت جلد ہوں گا سنے لندن میں بھی بہت گمو چل رہے ہیں یہ تو کسی نے آپ کے ساتھ بکواس کی اے موٹے جی میاں صاحب در فٹے مو بوٹ کسے دو گے حامید میاں صاحب آپ کو ہی دو گا تم جیسے بزدل لوگ طاقتوروں کے آگے فاراں لیٹ جاتے ہیں موسیقی موسیقی